السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیٹھا قدو کی ریسپی یہ بہت ہی مزے دار بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں اسے بناتے ہیں اس کا نام ہوئے گھاریاں کہتے ہیں ہمارے ادھر اس کو یہاں میٹھا قدو کے گھاریاں کر کے بولتے ہیں چلے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے یہ گلاہ چاول لیا ہے یہ موٹے چاول ہیں یہ دکھے پیلے چاول ہیں تو اس سے بنانے سے گھاریاں مزے کے بنتے ہیں اس چاول سے تو آپ دوسرے بچ دال سکتے ہیں تو اس کو ہم نے بھگو کے رکھ دیں گے دو گھنٹوں کے لئے دیکھیں یہ ایک پیٹھا قدو کا ہم نے کٹ کر کے چھل کے اتار کے سارے صاف کر کے رکھ لیا ہے ایک پیٹھا قدو ہے اب ہم نے ایک نارل لیا ہے اس کو بھی چھل لیں گے چھلنے کے لئے کہ ہمارے پاس مشین پڑی بھی ہے چھلنے کی نارل چھلنے کی یہ دیکھیں اس طرح ہم چھل لیتے ہیں تو اس طرح یہ چھلے جاتا ہے تو اس طرح ہم نے سارا چھل کے اتار لیں گے اس کے یہ دیکھیں اس طرح مشین ہوتی ہے یہاں پہ تو یہ ساؤتھ انڈین میں اس طرح مشین ہوتی ہے نارل چھلنے کی تو اس طرح چھل لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھل کے اتار لیا ہم نے یہ دیکھیں چھل کے اتار کے ہم نے الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح تھا یہ اس طرح نکل گیا ہے اب اس کو توڑ کے ہم نے پانی الگ کر لیں گے اس کا سارا نارل ہم توڑ کے سے قدوگوش کریں گے کھرچ لیں گے گریٹ کریں گے تو جتنا بھی ہمارے ہاں کھرچنے کب کہتے ہیں قدوگوش نہیں کہتے یہ دیکھیں ہم نے نارل کو توڑ لیا توڑ کے اس کا پانی الگ کر لیں گے اس کو ہم پی لیں گے باقی ہم چلکے سے نارل کو اتار لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا پیسز بنانے کے لئے رکھ لیں گے باقی ہم اس کو قدوگوش کر لیں گے گریٹ کر کے رکھ لیں گے اب یہ پتے دیکھیں یہ اسی میں ہم پکانا ہے یہ پتے ہیں پلاس کے پتے کر کے کہتے ہیں پلاس کا درک کہتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو کمیٹ میں مجھے بتائیں تو اس کو ہم پتے الگ کر لکے اچھی طرح سے اس کو ساف کر لیں گے اس پتوں میں ہی پکانا ہے ہمیں اس لئے اس کو اچھی طرح ساف کر کے پانی نکلنے کے لئے رکھ دیں گے اس کو ساف کر کے ایک جگہ پہ اچھی طرح ایک پتہ الگ کر کے اسے دھوکے ساف کر کے رکھیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے پیٹا قدو اس کو گریٹ کر لیں گے قدوگوش کر کے رکھ لیں گے یہ سارا ہم ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے قدوگوش کر لیا ہے اب چاول ہمارے بھیگ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے طرح سے بھیگ چکے ہیں اسے دھوکے اچھے طرح سے ہم مکسی جار یعنی کیے ہم جار میں ڈالیں گے جگ میں اسے ڈار کے پانڈ ڈال کے اس کو بھی پیس لیں گے دردرہ پیسیں گے زیادہ باریکنی پیسیں گے دردرہ پیسنا ہے بس دردرہ پیس کے ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں دردرہ پیس لیا ہم نے اسی طرح اپنے پیسنا ہے اس کو ہم نے پیس لیا ہے ایک پتیلہ لیں گے بڑا سا پتیلہ لیں گے اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں سارا ہم اس میں ڈال دیں گے ڈال کے اس کو ہم قدو مکس کر کے چھلے پہ چڑھا دیں گے تاکہ ہلکی آنچ میں سے پکنا ہے تھوڑا سا چھلے پہ رکھ کے اسے ہلکا سے پکاتے جائیں گے دونوں کو مکس کر کے تاکہ یہ گم کی طرح چپک جائے گا تو اسی طرح ہم کریں گے یہ دیکھیں اب قدو کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے قدو کو ایٹ کر دیا اس میں اس کو سارا قدو میں اس میں مکس کر دیں گے مکس کر کے چھلے پہ ہمیں ہلکی آنچ میں چڑھا دیں گے ہلکی آنچ میں میں نے چڑھایا ہے تو اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا گرم ہونے میں اُلٹا پُلٹا کریں گے چمچ کے مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ایک اَدання اور آٹا مکس ہو جائے یہ دیکھیں اسی طرح مکس کر کے جائیں اچھی طرح سے مکس کرنے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پکنے سے یہ طرح سخت ہو جائے گا یعنی کہ گم کی طرح چپکتے جائے گا یہ چپک رہا ہے آٹا یہ دیکھیں اب چپک رہا ہے اسی طرح دیکھیں یہ ہمارا اچھی طرح سے پکا ہوا ہے یہ تھوڑا سا بہتجا دا پکانے نہیں گئے یہ بھامپ میں پکنا ہے دم میں پکے گا اب اس میں ہم گوڑ دالیں گے یہ گوڑ کا پوڈر ہے ہم نے گوڑ کا پوڈر دالیں گے دو کپ کے برابر اب میٹھا جتنا کھاتے ہیں اتنا ڈالیں یہ تھوڑا سا فیکا گوڑ ہے تو کالا گوڑ ہے یہ یہ بہت دیسی گوڑ ہے یہ تو یہ تھوڑا فیکا ہی ہوتا ہے زیادہ میٹھا نہیں ہوتا لیکن ہیلدی گوڑ ہے اب اس میں سارا کتو کو شکیا ہوا اچھı طرح سے اسے مکس کر دیں گے اسے تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو بس ہاتھ تیچ ہو جائے اچھی طرح سے سارا ہوں کو اس مکس کر لیں گے مکس کر کے تھنڈا کر لینے چھوڑ دیں گے اس طرح اسے مکس کر دیں گے تھنڈا کر کے چھوڑ دیں گے تو آپ کے لئے دیکھیں یہ بولتے ہیں تندور یہ ا如果 پکتی ہے ادلی جو سانچہ کہتے ہیں تو اس طرح کا یہ سانچا ہے ایڈلی کا سانچا کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح جال آتی ہے اس طرح رکھنے کا تو اس میں جیسے موموس وغیرہ پکاتے ہیں اس میں پکاتے ہیں تو ہم نیچے اس میں پان ڈال دیں گے ایک جگ بھر کے پان ڈال دیں گے یہ دیکھیں کیونکہ ہمارا 15 سے 20 ملٹر کے پکے گا تو اس لئے ایک جگ پانی بھر کے ڈالیں تاکہ پانی نہ سکے تو اس کو ہم نے رڈی کر لیا آپ دیکھیں اب یہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے ہمارا اب اس میں ہم پیسز کر کے اتنا سا ہم نے کھوپرا رکھا تھا یعنی کتنا آریل کھوپرا بھی کہتے ہیں یہاں پہ تو یہ اتنا پیسز کر کے ہم نے رکھا تھا تو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے تاکہ وہ کھانے میں اچھا تھوڑا چبانے کے لئے اچھا ہوتا ہے تو مزے کا لگتا ہے اس لئے میں نے ڈالا ہے آپ ڈال بھی سکتے ہیں یہ نئی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو اب ہمیں یہ پتوں کو سارے ساف کر لیا تھا اچھی طرح سے اس کو ہم الٹھا کر لیں گے الٹھا کر کے اس طرح ہم اس کو اس طرح رکھیں گے تو اس کے اندر ہم اس کو ایک ایک چمچ کے برابر یعنی کھانے کا چمچ جو بڑا چمچ ہوتا ہے تو اتنا اتنا ہم جتنا آپ کا پتہ ہوتا ہے اتنا آپ سائز کا لے لیں تاکہ ہمیں فول کرنے دکت نہ ہو یعنی کہ مشکل نہ ہو دیکھیں اتنا اتنا لے لیا ہے میں نے اس طرح فول کر کے اس کو اس طرح فول کریں گے آپ وہ دھاگہ بھی بان سکتے ہیں تو آپ کبھی نکل نہ مشکل ہو تو یا بڑا پتہ ہو تو وہ نکلے کھولے گا نہیں جو چھوٹا پتہ ہوتا ہے تو وہ کھول جائے گا تو اس لئے ہم نے دھاگہ بھی بان سکتے ہیں اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح بنا کے بھی الٹا کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ کھولے نا تو اس طرح آپ کو نہیں آ رہا تو آپ دھاگہ بھی بان لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح میں نے دوسرا پتہ بھی دکھا رہی ہوں آپ کو اس طرح بان کے یہ دیکھیں یہ اس طرح بھی ہم نے دکھئے کر رہے ہیں یہ رکھ دیں گے اس طرح تو یہ اب میں اس کو دھاگہ باننے کا دکھاؤں گی دھاگہ بھی آپ کس طرح بان سکتے ہیں تو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ کی طرف سے پکڑنا پڑتا ہے تھوڑا سا مشکلات ہوتی ہے لگن بڑے مزے کا بنتا ہے یہ تو اس طرح آپ پیٹا کردو کا رسیپی آپ بنائے تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو پیٹا کردو اس طرح بنا کے آپ کھا سکتے ہیں کھلا بھی سکتے ہیں تو بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح دھاگے سے ہم نے لپٹ دیا ہے دھاگے سے اس طرح بان لیں اس طرح اس کو کھانٹی ڈال دیں اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارا دھاگے والا بن چکا ہے یہ دیکھیں سارے ہم نے اس طرح بنا دیا ہے آدھے دھاگے کے آدھے اسی طرح بگر دھاگے کے تو اس طرح ہم نے یہ کر دیا ہے اچھے طرح سے اب اس چلے پہ ہم گیس کو آن کر دیں گے تو اس کے پر رکھ دیں گے ہم تندر کو یہ دیکھیں اس طرح رکھ دیا ہے اب ہم بن کر کے پندرہ سے بیس ملٹ ہم چڑھا دیں گے اس کو اچھے طرح یہ پکے گا ماشاءاللہ سے یہ پکے گا پکتے رہے گا تو اس طرح آپ پکا سکتے ہیں تو اتنے مزے کا بنتا ہے یہ آپ کھائیں گے اسے فریج میں رکھے بھی تھنڈا کر کے فریج میں رکھے بھی اس کو کھا سکتے ہیں پھر دوبارہ کھانے میں اسے گرم کر کے تھنڈا کر کے ہی کھانا اسے نکال کے گرم گرم کھا نہیں سکتے تھنڈا کر کے یہ بہت مزے کا لگتا ہے تھنڈا کر کے کھانے سے یہ دیکھیں ہمارے یہ پندرہ سے بیس ملٹ بعد ہاں اچھی طرح پک چکا ہے یہ اسی طرح پک چکا ہے دیکھیں پتوں کا کلر بھی چھوکا ہے اب یہ ماشاءاللہ سے اسے تھنڈے کو چھوڑیں گے ہم تھنڈے کو چھوڑ کے اسے پھر ہم کھائیں گے اس کو یہ دیکھیں اس کو تھنڈے چھوڑیں گے یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا ہے پلیٹ میں اس کو تھنڈے چھوڑ دیں گے یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ تھنڈا ہو چکا ہے ہمارا اس کو اپن کر کے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا تھنڈا ہونا ہے لیکن پھر بھی تھنڈا ہو چکا ہے تھوڑا سب کھولنے کو بطابی ہارٹ ٹیچ کرنے کے لیے تو ماشاءاللہ بلکل تھنڈا ہو جائے تو آپ کھائیں تو بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں اچھے طرح سے پک چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ ماشاءاللہ سے ساؤت انڈیا سپیشل چیز یعنی کی یہ جو گھاریاں کی ریسپ آپ کو کیسے لگی آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تو یہ بہت مزددار بنتا ہے ایک بار آپ بنائیں کھائیں اور آپ فیملی کو بھی آپ کے کھلائیں تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں